موسیقی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَظِيم پیارے محبوب اللہ نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیا ہے آج ہم گفتگو کریں گے حسنِ اخلاق پر اخلاق کیا ہیں حسنِ اخلاق کیا ہیں اور اخلاق کے حوالے سے اسلام نے ہمیں کیا کیا احکام دیئے اور آج ہم حسنِ اخلاق کی جتنی بھی ٹائپس بنتی ہیں اور ان کے جتنے بھی معاشرتی اثرات ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اخلاق خلق کی جمع ہے خلق کہتے ہیں آدات کو طور طریقے کو انسان کے بہیوئر کو اور اسی سے اخلاق بنا ہے جس کا معنی انسان کے اخلاقی اقدار ہیں طور طریقے ہیں رہن سہن ہے اس کا بہیوئر ہے اور اگر ہم اخلاق کا جائزہ اس کی ٹائپس کے اعتبار سے کریں تو اس کی دو ٹائپس بنتی ہیں محاسنِ اخلاق رضائلِ اخلاق محاسنِ اخلاق سے مراد اچھا اخلاق اور اچھے طور طریقے ہیں رضائلِ اخلاق سے مراد برے طور طریقے ہیں اگر ہم اچھے اخلاق کی بات کریں تو اسلام نے اس میں بہت سی چیزیں ذکر کی اس میں تفصیلی احکام ذکر کر دیئے اسی وجہ سے محاسنِ اخلاق اور رضائلِ اخلاق یہ دو ایسی ٹائپس ہیں جو بندے میں اچھائی اور برائی ان دونوں میں امتیازی کیفیت پیدا کر دیتی ہے اچھے اور برے اخلاق کا فیصلہ اللہ اس کے رسول نے کر دیا ہمارے لئے کسی اچھی عادت کو اپنانا اور کسی بری عادت کو ترک کرنا اچھے اور برے اخلاق کے لئے ہمارے پاس کرائیٹیریا اللہ اس کے رسول کی ذات ہے دینِ اسلام نے محاسنِ اخلاق کی بات کی تو اس کی تفصیلات کو ذکر کیا اسلام کہتا ہے سچ بولنا یہ اچھے اخلاق میں شامل ہے اسلام کہتا ہے وعدے کو پورا کرنا یہ اچھے اخلاق میں شامل ہے اسلام کہتا ہے عدل و انصاف یہ اچھے اخلاق میں شامل ہے اسلام کہتا ہے احترامِ قانون یہ اچھے اخلاق میں شامل ہے اسلام کہتا ہے عیسار یہ اچھے اخلاق میں شامل ہے اس کے علاوہ دین اسلام نے تفصیل کے ساتھ اچھے اخلاق کی بات کی جن میں بنیادی بنیادی یہ ہیں اور اگر ہم برے اخلاق کی بات کریں تو جس طرح گوڈ مورلز میں ہمیں یہ چیزیں بنیادی طور پر ملتی ہیں تو ہمیں بیڈ مورلز میں برے اخلاق میں بہت سی چیزیں ہیں جس میں بنیاد برے اخلاق میں جھوٹ ہے لہذا اسلام ہمیں بری آداد برے اخلاق سے روکتا ہے تو برے اخلاق میں جھوٹ کو رکھا برے اخلاق میں غیبت کو رکھا برے اخلاق میں منافقت کو رکھا برے اخلاق کے اندر اسلام نے غیبت اور چگلی کو رکھا اسی طرح برے اخلاق میں اسلام نے اس کو رکھا کہ انسان تکبر میں آ جائے غرور میں آ جائے اور اسی طرح اسلام نے برے اخلاق کے اندر حسد کو رکھا یہ وہ اخلاقی بیماریاں ہیں جو انسان کی شخصیت کو ڈیمج کر دیتی ہے اگر ہم ان دونوں انتہاؤں کو دیکھیں اچھے اخلاق اور برے اخلاق اگر ہم ان دونوں انتہاؤں کو دیکھیں محاسن اخلاق اور رضائل اخلاق اگر ہم دونوں انتہاؤں کو دیکھیں good morals اور bad morals تو دین اسلام نے ان دونوں اخلاق کی اقدار کو اس لیے ہمارے سامنے explain کیا تاکہ ہم اچھا انسان بننے کے لیے اچھے اخلاق اپنائیں ہم برے اخلاق سے بچ کر برائیوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو ایک بری خسرت سے بچا کر اچھے انسان کی طرح ایک اچھا اور خوبصورت اخلاق کی وصف اپنے اندر پیدا کر سکیں اسلام ہمیں محاسن اخلاق کی ترغیب دلاتا ہے اگر ہم اچھے اخلاق کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا وصف سچائی ہے سچائی اتنا پیارا وصف ہے جو انسان کو ہر ہر برائی سے روک دیتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی ترغیب دلائی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سچائی کے بارے میں متعدد مقام پیارشاد فرمایا اور خالی کے کائنات فرماتا ہے اللہ تعالی نے سچوں کے ساتھ ہونے کا اس لئے کہا کیونکہ سچائی کا وصف انسان میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے تو فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقام پر سچائی کی رغبت دلائی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کر دیا ہے اور فرمایا وَإِنَّ الْقَذِبَ يَحْدِ الْفُجُورِ اور بے شک جھوٹ برائی کی طرف اور گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے سچائی اتنا پیارا وصف ہے جو آپ کی شخصیت میں خوبصورت وصف پیدا کرتا ہے لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں سچائی سے آپ کا وقار بلند ہوتا ہے سچائی سے معاشرے میں آپ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے سچائی سے خاندان میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا سچائی سے لوگ آپ کی بات پر اعتماد کریں گے سچائی سے آپ کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے سچائی سے آپ کی شخصیت میں اور آپ کی مورل ویلیوز میں ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یہ حال تھا اعلان نبوت سے پہلے بھی کفار کہتے کہ صادق و امین آگئے آپ کی سچائی کا یہ حال تھا کہ آپ نے اعلان نبوت فرماتے ہوئے غارے غارے سور کے آپ نے اعلان نبوت فرماتے ہوئے جس وقت یہ لوگوں کے سامنے کہا کہ میں اگر کہوں کوہِ صفا کے دامن میں کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو مانو گے سب نے کہا اس کی سچائی کی یہی دلیل ہے کہ یہ محمد عربی کی زبان سے نکلی ہے وہ زبان جو کبھی جھوٹ سے علودہ ہی نہ ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اسی زبان سے تمہیں اللہ رب العزت کی دعویٰ دیتا ہوں اور اسلام کا پیغام دیتا ہوں سچائی اتنا پیارا وصف ہے جو لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت کو پیدا کر دیتا ہے اس لیے ہمیں محاصن اخلاق میں سچائی کو اپنانا چاہیے اگر ہم معاشر میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر ہم معاشر میں اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں اور ویلیو پیدا کرنا چاہتے ہیں اور سچا انسان اللہ کی بارگاہ میں بھی صدیق لکھ دیا جاتا ہے جب انسان سچ بولتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی سچا لکھا جاتا ہے اس لئے محاصن اخلاق میں ہمیں سچا ہی اپنانی چاہیے اسی طرح اسلام نے ہمیں اخلاقی اقدار میں وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا اسلام نے اس کو افائعہ سے تعبیر کیا پروردگار فرماتا ہے وَأَوْفُ بِالْعُقُودِ اپنے وعدوں کو پورا کرو اِنَّ لَهَدَكَانَ مَسْعُولَ اس لئے کہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے متعدد مقام پر وعدوں کی تکمیل کا حکم دیا وعدہ کیا ہے انسان جب کسی سے کوئی بات پر مستقبل میں کسی حوالے سے پختگی کے ساتھ بات کرے اور پھر وہ اس پہ قائم رہے تو پھر اس وعدے کی تکمیل پر انسان میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور یہی وہ وصف تھا جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے سرکار دعالم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اپنی زندگی پیش کرتے ہوئے وعدے کی ترغیب دلائی حضرت عبداللہ بن عبو حسما رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جاہلیت کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کیا لیکن پیسے کم پڑ گئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ وعدہ کریں یہاں رکنے کا تو میں لے آتا ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں آپ جائیے حضرت عبداللہ بن عبو حسما فرماتے ہیں کہ میں جب پیسے لینے گیا تو بھول گیا تین دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں اسی مقام پر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے کہا میں تین دن سے آپ کا یہیں انتظار کر رہا ہوں وعدے کی تکمیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل دیکھی ہے اتنا خوبصورت کہ آپ تین دن سے وہاں کھڑے رہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وعدہ کیا یا کانٹیکٹ کیا آپ اپنے وعدے پر قائم رہے صلحہ ہدائبیہ کا موقع ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر کوئی مکہ سے باگ کے مدینہ آئے گا ہم واپس کر دیں گے اور آپ نے ابھی یہ کانٹیکٹ کیا ابھی یہ وعدہ کیا جیسے ہی صلحہ ہدائبیہ کہ اس پیج پر آپ نے مہر لگائی تو حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ آپ جکڑے ہوئے جنجیروں میں ٹپکتے ہوئے خون کے ساسرکار کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت دیکھی صحابہ سے دیکھا نہ گیا چونکہ مکہ میں تھے قلمہ پڑا ان کے آقاں نے ان کو پکڑ کے مارا وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں خون بہرا ہے اس حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و اسحابی و بارکہ وسلم وعدے کو پورا کر دیں آپ نے حضرت ابو جندل کو لیا اور سائیڈ پہ لے گئے اور ان کو سمجھایا کہ آپ سبر کیجئے سبر کی تلقیم کی اور کہا انشاءاللہ ہم پھر آپ کو لینے آئیں گے اور پھر ان کو واپس مکہ بھی جوا دیا آپ نے اپنے وعدے کو پورا کیا وعدہ جب آپ پورا کریں گے تو اس سے آپ کے اندر ایک خوبصورت وصف پیدا ہوتا ہے اور وہ وصف آپ کی زبان پر لوگ اعتبار کریں گے آپ کی معاشر میں ویلی ہو جائے گی آج جو لوگ کاروباری ہیں اور تجارتی کام میں مسروف عمل ہیں ان کو چاہیے اپنے وعدے کو پورا کریں جو کہیں اس پر قائم رہیں آج حکمرانوں کو چاہیے کہ جب وہ بات کریں تو اس پر پورا اتھریں تاکہ عوام ان پر اعتماد کریں وگرنہ عوام ان پر اعتماد نہیں کرے گی اسلام نے اچھے اخلاق میں ایک وصف دیانتداری رکھا امانداری دیانتداری اسلام کا خصوصی وصف ہے دیانتداری اور امانتداری یہ معاشرے کا وہ وصف ہے جس کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں اسلام نے دیانتداری کا خوبصورت وصف رکھا اور اس کی بہت سی فلیکسیبلیٹی رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجالس بالامانہ مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں کسی جگہ پہ کہی گئی باتیں وہ بھی امانت ہوتی ہیں اور اس کے وصف کو صرف تجارتی لین دن تک نہیں رکھا بلکہ اسلام نے معاملات سے لے کر بہت سی چیزوں تک اسی چیز کو ذکر کیا امانتداری یہ وہ وصف ہے جس کی وجہ سے دین اسلام کے اندر بہت سی خوبصورتیاں اسلام کے دامن میں جلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں دیانتداری کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے اور جو جس چیز کا حق دار ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے اسلام اسی لیے دیانتداری اور امانتداری کا حکم بار بار دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقام پر دیانتداری کا حکم رشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہو جس میں امانتداری نہیں اس میں ایمان ہی نہیں اس سے پتا چلا کہ ایمان اور امانتداری کا تعلق آپس میں بہت قریب ہے جس میں دیانتداری اور امانتداری نہیں وہ ایمان والے ہی نہیں اس سخت حکم سے پتا چلا کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ امانتداری کے ساتھ پیش آئیں دیانتداری کے ساتھ پیش آئیں دیانتداری اپنی ذات کے ساتھ بھی کریں لوگوں کے ساتھ بھی کریں اسی لیے امانتداری اور دیانتداری کا وصف اسلام نے خوبصورت طریقے سے بیان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر چہلیت کے دور میں بھی کہتے تھے کہ آپ تو امین ہیں صادق و امین ہیں سچے بھی ہیں امانتدار بھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو سب سے پہلے امانتداری کے لئے پیش کیا امانتداری کا ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خوبصورت جھلکتا ہوا ہمیں وصف ملتا ہے اس کی مثال ہجرت کی رات ہے وہ لوگ جو تلواریں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آئے ان کی امانتیں ہمارے آقا کے پاس تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بولایا اور کہا میرے بستر پہ سو جاؤ اور ان سب کو امانتیں دے کر تم مدینہ شریف میں آ جانا اندازہ لگا یہ اس حالت میں کہ لوگ آپ کی جان کے درپے ہیں ہمارے آقا پھر بھی امانتداری کا خوبصورت وصف لوگوں کے سامنے لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا یہ ساری امانتیں لٹا کے تم آپس آ جانا اسی وجہ سے ایک معاشرہ دیانتداری سے چلتا ہے ایک معاشرہ امانتداری سے چلتا ہے جس معاشرے میں دیانتداری نہ رہے وہ معاشرہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف آ جاتا ہے کیونکہ دیانتداری ایک عام بندے سے لے کر عالی عوضے پر بیٹے ہوئے بندے ہر ایک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے منصب اور ڈیزیجنیشن بھی ایک امانت ہوتا ہے اگر کوئی شخص اپنے منصب سے وفا نہ کرے وہ بھی امانت میں خیانت کرنے والا ہے انسان کا وقت بھی اس کے لیے تقاضہ کرتا ہے کہ وہ اس میں بھی امانتداری کو اپنائے اس لیے اسلامی معاشرہ خائن کو پسند نہیں کرتا خیانت انسان کی شخصیت کو ڈیمج کر دیتی ہے اس کی پرسنیلٹی کو ڈیمج کر دیتی ہے خائن شخص کبھی بھی معاشرے میں ایک اچھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ امانتدار فوہی ہے کہ جو امانتوں کو اس کے صاحب تک لٹا دے اور اس لیے فرمایا کہ امانتوں کو ان کے احل تک پہنچا دیا جائے اس لیے اسلام نے اچھے اخلاق میں امانتداری کا بھی حکم دیا دین اسلام میں جو اچھے اخلاق ہیں ان میں سے ایک اچھا وصف عدل و انصاف بھی ہے عدل و انصاف کا مطلب جو چیز جس جگہ پہ رکھنے کے قائل ہے جو چیز جس جگہ پہ رکھنے کے قابل ہے اس کو اسی جگہ پہ رکھا جائے اس لیے اسلامی جیسٹس میں عدل و انصاف میں اسلام نے بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں رکھا بلکہ اسلام نے برابری اور توازن کے ساتھ معاشرے کو قائم کرنے کے لیے اس کی سٹیبلیٹی میں عدل و انصاف کے تصور کو رکھا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ بے شک اللہ عدل اور حسان کا حکم دیتا ہے عدل کیا ہے کائنات کا یہ نظام عدل سے تو چل رہا ہے اور اگر معاشرے میں عدل و انصاف نہ رہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ معاشرہ پستی کی طرف آ جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں عدل و انصاف کے تقاضے قائم کیے آپ کی بارگاہ میں مسلمان اور کافر دونوں آ جائیں کرائیٹیریا کے مطابق حق پہ یہودی تھا آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیس آتے تو آپ فیصلہ حق کے مطابق کرتے اور لوگوں کو عدل و انصاف کا درس دیتے اور اسی وجہ سے حضرت فاروق آزم نے معاشرے میں عدل و انصاف قائم کیا آپ کے دور میں اگر زلزلہ آتا ہے تو اپنا کوڑا زمین پہ مار کے کہتے ہیں اسکت یا ارد اے زمین تھم جا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں قائم کیا عدل فاروقی آج پوری دنیا کے اندر سمبولیکل پہچانا جاتا ہے حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ خود کٹیرے میں پیش ہو جاتے ہیں اور عدل و انصاف کا ایسا میار پیش کرتے ہیں کہ اگر عدالت میں قاضی شرائخ آپ کے احترام میں کڑا ہو آپ بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں اور کہا کہ میں امیر المومنین کی حسیت سے نہیں میں ایک عام فرد کی حسیت سے انصاف لینے کے لئے عدالت میں آیا ہوں یہی وجہ تھی آپ کی قائم کردہ عدالتوں نے پوری دنیا میں انصاف کے تقاضے پورے کیے عدل و انصاف جب کسی معاشرے میں پھیلتا ہے تو معاشرے کا ہر فرد عوام میں سے ہر ہر فرد کو عدل و انصاف ملتا ہے معاشرہ ترقی کی رہوں پر گامزن ہو جاتا ہے موسیقی اچھے اخلاق میں ایک وصف احترام قانون اور ریسپیکٹ اوف لاؤ ہے جب کسی معاشرے میں قانون کا احترام نہ رہے تو وہ معاشرہ اخلاقی قدروں میں گر جاتا ہے کیونکہ قانون کا جب تک احترام نہیں ہوگا تو معاشرے میں لوگ جرائم سے کیسے بچیں گے وہ لوگ جو قانون کا احترام نہیں کرتے اس کی ایک وجہ یا تو ذاتی مفاد ہے اپنے ذاتی مفاد کی حصول کے لیے وہ قانون کو اور قانون کے احترام کو ترق کر دیتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں یہ دو ایسی وجہ ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں قانون کا احترام ختم ہوتا ہے اور جب قانون کا احترام ختم ہو تو معاشرہ پستی کی طرف آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نامی عورت کا کیس پیش کیا جاتا ہے آپ نے چوری کے اس کیس کو سنا اور آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا عسامہ بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے حضرت زید بن حارسہ کے بیٹے ہیں انہوں نے سفارش کے لیے ارز کر دیا ہمارے آقا غصے میں آگئے فرمایا پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں وہ غریبوں پر قانون نافذ کرتے اور امیروں کو چھوڑ دیتے فرماتے ہیں اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو ہاتھ اس کا بھی کٹ دیا جاتا دنیا میں آپ نے قانون کے احترام کا ایسا اصول دیا رہتی دنیا تک اس طرح کا قانون کا احترام کا تصور کوئی اور نہیں دے سکتا اور یہی تصور پھر خلفہ راشدین کے دور میں ہے حضرت علی کی زرہ گم ہو اور یہودی کے ہاتھ میں دیکھیں تو آپ عدالت میں جاتے ہیں اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو بطور گواہ پیش کیا تو قائدہ یہ ہے سرکار فرماتے ہیں جو مدعیہ وہ گواہ پیش کرے گا اور جو مدعیہ اور مدد مقابل ہے وہ اس پہ قسم اٹھائے گا آپ کے غلام کمبر اور عدرت امام حسن کی گوائی جب ریجٹ ہوئی کیونکہ ایک بیٹا ہے اور ایک غلام ہے تو مدعیہ یہودی نے قسم اٹھائی تو زرہ اسی یہودی کو دی گئی اور اس نے آپ کے قدموں میں رکھتے ہوئے کلمہ پڑا اس نے کہا جس دین میں ایک حاکم وقت اور عوام کے درمیان اتنا کڑا میار عدل و انصاف کا ہے وہی دین سچا ہے اسلام کے پھیلنے میں عدل و انصاف اور احترام قانون یہ ذریعہ بنا یہ تمام اخلاقی اقدار ہیں اور اسی طرح اخلاقی اقدار میں ایک وصف عیسار ہے اپنی ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دینا اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی ترغیب دلاتا ہے اور یہ وہ وصف ہے جو انسان میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان آگئے آپ نے کہا کون ہے جو ان کو اپنے گھر لے جائے کیونکہ سرکار کے گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہ تھا حضرت ابو طلح انساری کہتے ہیں یہ میں لے جاتا ہوں وہ اپنے گھر جب لے کے آئے تو پتا چلا گھر میں کھانا تو صرف ایک بندے کا ہے آپ نے اپنی وائف سے کہا بچوں کو بہلا فسلا کے سلا دو اور اپنی وائف سے کہا جب کھانا آگے رکھو تو بہانے سے آپ چراغ کو بند کر دینا تاکہ ہم اپنے مہمان کو کھانا کھلائیں اس لیے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے وائف نے بچوں کو سلا دیا کھانا آگے رکھنے کے بعد چراغ کو بہانے سے بجا دیا حضرت ابو طلح انساری نے ایک لکمہ مہمان کے سامنے اٹھایا باقی سارا کھانا ان کو کھلا دیا اپنی ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دینا صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے ہمارے آقا مسکرا دیئے فرمائے ابو طلح اللہ کو رات والا تیرا عمل بڑا پیارا لگا اور اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَا اور وہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مند ہوں یہ آیت اللہ نے حضرت ابو طلح انساری کے لئے اتاری فرمائے اللہ کو تیری رات کی عداب بڑی پسند آئی تو خود بھوکا سویا اور مہمان کو کھلا دیا عیسان یہ ہے کہ اپنے پر دوسرے کو ترجیح دینا جنگِ یرموک میں یہی تو واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تربیہ تیافتہ صحابہ زخمی حالت میں ہے پیاس ہے اور صحابی جب پانی لے کے ان کے قریب جاتے ہیں دوسری طرح سے آواز آتی ہے مجھے پیاس لگی ہے وہ دوسرے سے تیسرے سے چوتے سات زخمیوں تک گئے ہر ایک نے دوسرے کی آواز سن کے اپنے لب بند کر کے کہا میرے بھائی کو پانی پھلاو یہاں تک کہ وہ ایکے کر کے سب شہید ہو گئے لیکن اپنے بھائی کی پیاس کا خیال اسے ہی عیسار کہتے ہیں اسے ہی سیکریفائز کہتے ہیں اور یہ اسلام کی وہ خوبصورت اخلاقی اقدار ہیں جو اپنا کر آپ ایک اچھا مسلمان بن سکتے ہیں اور اسلام کی عظمتوں کو اپنے دامن میں رکھ سکتے ہیں جس طرح دین اسلام نے ہمیں محاسن اخلاق کی ترخیب دلائی ہمیں گوڈ مورلز اپنانے کی بات کی ایسے اسلام ہمیں بیڈ مورلز سے بچنے کی بات بھی کرتا ہے رضائل اخلاق بھی اسلام بتاتا ہے رضائل اخلاق میں سب سے برا وصف جھوٹ ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے ایک میل تک رحمت والے اس سے بھاگ جاتے ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں اس لئے جھوٹ بولنے والا فرد معاشرے میں اپنا وقار کھو دیتا ہے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے اور اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمائے ہاں ارض کیا کیا مومن بخیل اور کنجوس بھی ہو سکتا ہے فرمائے ہاں ارض کیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے آپ نے فرمائے لا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ اتنی بڑی برائی ہے یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آکے کہا کہ میں اسلام تو قبول کروں گا لیکن کچھ برائیاں ہیں میرے اندر میں وہ نہیں چھوٹ سکتا اس نے اپنی برائیاں گنانا شروع کر دی کہ میں شراب بھی پیتا ہوں بدکاری بھی کرتا ہوں چوری بھی کرتا ہوں جھوٹ بھی بولتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف میرے سے ایک کونٹیکٹ کر وعدہ کر جھوٹ نہیں بولے گا جب بھی میں بات کروں میرے سے سچی بات کرنی ہے اس نے سوچا کہ ایک ہی بات ہے اور سچائی کی کوئی بات نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی جب وہ رات کو گھر گیا وہ شراب پینے لگا اس نے کہا کر مجھے صبح سرکار نے پوچھا اور میں نے کہا جھوٹ تو بولا نہیں کہ میں نے شراب پیا ہے سب کے سامنے میں شرمندہ ہوں گا اگلے دن چوری پہ جانے لگا اس نے کہا اگر صبح سرکار نے پوچھا جھوٹ تو بولنا نہیں تو چوری پر تو صدا ملے گی اسی طرح وہ گناہ کی طرف بڑھنے لگا اس نے کہا گناہ کی طرف بڑھوں گا تو پھر پوچھا جائے گا تو جھوٹ تو بولنا نہیں ایک صرف جھوٹ چھوڑا سارے گناہ اس سے چھوٹ گئے یہ اسلام کا خوبصورت ترہ امتیاز ہے اس لئے اسلام نے اسے روک دیا اور منع کر دیا کہ جھوٹ بولنے کی قطن اجازت نہیں اسی طرح اسلام نے برے اخلاق میں سے غیبت سے منع کیا غیبت کو اسلام نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا غیبت کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی ایسی بات اس کے پیٹھ کے پیچھے کرنا جو اس کے سامنے کی جائے تو اسے ناغوار محسوس ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا گیا اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہے فرمائے پھر ہی تو غیبت ہے اگر اس میں موجود نہیں تو پھر تو بہتان ہے اس لئے اللہ فرماتا ہے لا يغتب بعدكم بعدا کوئی کسی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے غیبت میں کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا ہوتا ہے اسلام نے منع کیا اور غیبت کی قطن اجازت نہیں دی اس لئے غیبت کے نقصان یہ ہیں کہ انسان جب غیبت کرے گا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا وہ کسی کے غیبت کرنے کی وجہ سے رحمت اللہی سے دور ہو جائے گا اسی طرح اسلام نے برے اخلاق میں حسد کی بات کی اور فرمایا حسد یوں نیکیوں کو کھاتا ہے جیسے آگ خوشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے کسی اللہ والے سے کوچھا حسد کیا ہے کہا حسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے اللہ نے جو جس کو دیا آپ اس پر راضی رہیں حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس سے چھن جانے کا خیال زوال نعمت اسلام کہتے ہیں حسد نہ کریں رشک کریں اور رشک کہتے ہیں دوام نعمت کہ یا اللہ اس کو یہ نعمت دیا تو مجھے بھی عطا کر اسلام حسد سے روکتا ہے رشک کی اجازت دیتا ہے اور اسی طرح اسلام نے یہ بھی کہا کہ حسد جو ہے اس کی وجہ سے آپ کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اسی طرح اسلام منافقت سے روکتا ہے منافقت میں آپ دل میں کچھ رکھیں ظاہر کچھ رکھیں اگر عقیدے میں منافقت ہے تو یہ کفر سے بھی بتر ہے ان المنافقین فی الدرقی لطفل من النار اور اگر عمل میں منافقت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عملی منافق بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی امانت میں خیانت کرے تو منافقت سے بھی اسلام نے روکا اور تکبر یہ اتنی بری عادت ہے تکبر اللہ رب العزت کے سامنے کوئی بندہ اپنے آپ کو بڑا کہے اللہ فرماتا ہے القبر و ردائی بڑائی میری چادر ہے جو مجھ سے یہ چادر چھینے گا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا آجزی انسان میں پیدا ہو تو یہ انسان کو خوبصورت بناتی ہے تو ہمیں چاہیے ہمیں برے اخلاق سے بچ کر اچھے اخلاق اپنائیں یہی مومن کا امتیازی حسن ہے اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے آج کس پروگرام میں ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام ہمیں کچھ اخلاق اپنانے کا حکم دیتا ہے اور کچھ برے اخلاق چھوڑنے کا حکم دیتا ہے جن اخلاق کو اسلام اپنانے کا حکم دیتا ہے انہیں محاسنے اخلاق کہتے ہیں انہیں گوڈ مورلز کہتے ہیں اور جنہیں اپنانے سے منع کر دیا ان کو رضائل اخلاق کہتے ہیں انہیں بیڈ مورلز کہتے ہیں حسنے اخلاق پہ شمار ہے محاصن اخلاق میں سچائی ہے دیانتداری ہے عدل و انصاف ہے احترام قانون ہے عیسار ہے یہ چیزیں انسان کو خوبصورت بناتی ہیں انسان معاشرے میں اپنی ویلیو قائم رکھتا ہے انسان اللہ اس کے رسول کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اس کے قدموں کو جونتی ہیں ایسے ہی کچھ برے اخلاق ہیں اسلام ان کو اپنانے سے روکتا ہے جیسے جھوٹ ہے حسد ہے تکبر ہے اور اسی طرح انسان کا ایسا عمل جس میں کسی کی عزت کو اچھانا مقصود ہو جیسے غیبت ہے چغلی ہے بہتان ہے اسلام نے ان بری عادات سے روکا اسلام ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی بات کرتا ہے اور برے اخلاق سے روک دیتا ہے اگر انسان ان اچھے اور برے اخلاق میں فرق کرے تو انسان کی ذات میں خوبصورتی پیدا ہوگی محاسن اخلاق انسان کو عالی بناتے ہیں رضائل اخلاق انسان کی شخصیت کو ڈیمج کر دیتے ہیں اللہ تعالی نے ان اخلاق کو سیکھنے کے لیے ہمارے لیے ایک ذات ایسی مقرر کی جن کے بارے میں فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصوتن حسنا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا فرمایے یہ اخلاق کے عالی ترین درجے پر فائد ہے آئیے ہم سب اچھے اخلاق کو اپنا کر ایک اچھا وصف اپنے اندر پیدا کریں انسان دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی عظمتوں کو اپنے دامن میں رکھنے والا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بندے کے نام اعمال میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہیں آئیے جہاں ہم عبادات کرتے ہیں وہاں اپنے نام اعمال میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق کو بھی پیدا کریں تاکہ نام اعمال بھی وزنی ہو اور اللہ اس کا رسول بھی راضی ہو پروردگار ان اخلاق کی وجہ سے ہمیں عالی مرتبے پر فائز بھی کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے